بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم اسلامیات اختیاری فورتھیر کے پیپر کے بارے میں بات کریں گے چوتھا سوال ہے اس کا تعلق ہے تعارف فقہ سے جسے ہم عام عرم فقہ کہتے ہیں تو اصل لفظ ہوتا ہے فقہ تو جسے دوسرے سوال کا تعلق تھا تعارف حدیث کے ساتھ پھر آگے حدیثیں پڑی چوتھے سوال کا تعلق ہے تعارف فقہ کے ساتھ کیونکہ آگے ہم نے فقہ اور مسائل پڑھنے ہیں تو چند ابتدائی باتیں یہاں صرف دو سوال ہیں ایک سوال ہے اجتہات اور ایک سوال ہے ماخذ شریعت یا ماخذ فقہ کہ جو فقہ یا شریعت کے جو ہم نے مسائل لینے ہیں جہاں سے مسائل بیان کرنے ہیں اس کی بنیاد کیا چیزیں ہیں تو وہ چار چیزیں ہیں قرآن سنت اجماع اور کیاس تو یہ چار چیزیں ہیں قرآن سنت اجماع کیاس اس کو کہتے ہیں ماخذ فقہ اور ایک سوال ہے اجتہات آپ یہاں اجتہات والا سوال کر لیں تو آپ کا اس سوال کے لئے رو جائے گا لیکن یونیورسٹی کا انداز ایسا ہے کہ وہ ماخذ فقہ کے جو چار چیزیں ہیں قرآن سنت اجماع کیاس کبھی وہ پہلا آپشن دے دیتا ہے کہ ماخذ فقہ میں سے قرآن پر نوٹ لکھیں کبھی وہ کہہ دیتے ہیں یونیورسٹی والے ماخذ فقہ میں سے اجماع پر نوٹ لکھیں لہٰذا یہاں اگر آپ تعرف فقہ کے حصے میں جو دو سوال ہیں دونوں کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا لیکن اگر آپ اجتہات والا سوال کر لیں تو یہ نوے فیصد چانس ہیں کہ آپ کا جو سوال ہے اس میں سے یہ اجتہات والا سوال آ جائے گا انشاءاللہ اگر پانچوں سوال ہے وہ امام قدوری کی کتاب ہے مختصر القدوری فقہ ہنفی کی ایک بنیادی کتاب جس میں یہ مسائل لکھے ہیں بہت سے یہ احکام لکھے ہیں اس کتاب میں سے آپ کا سوال آئے گا اور وہ دو عبارتیں آئیں گی اور آپ نے اس میں سے ایک کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے اب یہاں یہ کتاب کا بہت بڑا حصہ انصاب میں شامل ہے اس کے لئے آپ جو نماز کے مسائل ہیں ازان کے نماز کے جماعت کے آغاز میں دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا سب سے پہلے نمازوں کے اوقات ہیں نمازوں کے مسائل ہیں اور اس میں ازان کا بیان ہے اس میں جماعت کا بیان ہے آپ ان کو اچھے طریقے سے کر لیں گے تو آپ کا یہ والا سوال کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہاں بھی اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ترجمہ اچھی انداز سے کرنا ہے ترجمہ آ گیا تو آپ پھر اس کی تشریح کر لیں گے اگر خدا نحیٰ ترجمہ نہ کر سکے تو آپ اس کی تشریح نہیں کر سکیں گے ترجمہ آدھے ترجمہ آدھے